بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوران محمد رزوان نے ٹارگٹ سے متعلق اندازوں پر مبنی سوال کا انو کا جواب دے دیا میچ کے بعد محمد رزوان سے سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان نے دس سے پندرہ کم اسکور کا حتب دیا تھا اس پر محمد رزوان نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر ہم ہار جاتے تو اس طرح کی باتیں ہوتی کہ ہم اتنے رنگ شوڑتے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس پیچ پر یہ ٹوٹل اچھا تھا محمد رزوان نے کہا کہ باولنگ نے میچ پکڑا باولر نے اپنی جگہ پر بولنگ کی اور انگلیش پر لیبازوں کو اسکور کرنے کا موقع نہ ملا ان کا کہنا تھا کہ اگر پارٹنرشپ نہ لگے تو پھر چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں اپنی انجلی سے متعلق انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی انجلی نہیں ہے ایک دن آئسنگ کروں گا تو اگلے میچ تک ٹیک ہو جاؤں گا دوستو گزشتہ کل محمد رزوان نے شاندار ساٹھ پلس رنز بنائے تھے اور پاکستان کی جیت میں قلید کردار ادا کیا تھا مگر اس طوران جب محمد رزوان نے شاندار سفٹی بنائی اور کیمرے کی آنکھ میں محمد رزوان کی وائف ریکوڈ ہوئی تو یہ منظر دیکھ کر یقینی طور پر کافر بھی حیران ہو گئے کہ کتنے اسلام کے پابند اور اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں چونکہ محمد رزوان کی وائف بلکل ہجاب اور برکے میں تھی ان کی ناخن برابر جگہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی اسی طرح محمد رزوان کی بچوں کو اگر دیکھے تو محمد رزوان کو ان سے اتنی محبت ہے اور جب بھی وہ ملتے ہیں تو دونوں کے چہروں پر مستان اور خوشیہ بکیر دیتے ہیں اسی کو لے کر سوشل میڈیا سعریفین محمد رزوان کی بچوں اور ان کی وائف کے ساتھ ساتھ پورے گرانے کو خوب پسند کر رہے ہیں اور ان کی خوب تعریفیں ہو رہی ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے کومٹ سیکشن میں لازمی طور پر بتائیں